نمازکر ریئر کلیکشن یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی ریئر پرانے نوٹ اور سکھے ہیں اور آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک باہر کا وارٹسیپ نمبر دینے والا ہوں جہاں پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور وارٹسیپ پر میسیج بھی کر سکتے ہیں وارٹسیپ نمبر دوں گا کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوئی پروسیس نہیں ہے نہ ہی کوئی ریسٹریشن پروسیس آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں یوٹیوب پر جو آپ کو پہلے تو بولتے ہیں کہ میں آپ کو وارٹسیپ نمبر دوں گا پھر آپ کو بولتے ہیں کہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کیجئے لیکن میں آپ کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے اور جو بائر ہے جنہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے انہوں نے مجھے بولا ہے کہ ڈائریکٹ اگر آپ میرا وارٹسیپ نمبر دے سکتے ہیں تو ہی ویڈیو بناو انہی تھا ویڈیو نہ بناو تو میں نے ان کو بولا کہ میں ڈائریکٹ آپ کا وارٹسیپ نمبر جو ہمارے ویڈیو ہے جو لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کو میں ڈائریکٹ ہی آپ کا وارٹسیپ نمبر دے دوں گا تب جا کر انہوں نے اپنا وارٹسیپ نمبر مجھے دیا اور بولا کہ یہ وارٹسیپ نمبر آپ اپنے جو ویڈیو جو لوگ آپ کے ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو دے دیجئے گا تو یہاں پر میں آپ کو کہیں بھی ویڈیو میں وارچ اپ نمبر دے سکتا ہوں تو ویڈیو کو آپ پورا شروع سے لے کر ان تک جروع دیکھے گا اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تو ڈیریکٹ آپ وارچ اپ نمبر کیوں نہیں دے دیتے تو باہر جو ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے جو نوٹ اور سکھے انہوں نے بتایا ہیں ان کی پرائس میں آپ کو بتا دوں ایک انمانیت پرائس کیونکہ جو پرائس میں آپ کو بتاؤں گا وہ فکس پرائس نہیں ہے یعنی کہ آپ کو اس سے تھوڑا کم بھی مل سکتا ہے تھوڑا زیادہ بھی مل سکتا ہے یہ لیپین کرے گا آپ کے نوٹ اور سکھے کی کنڈیشن پر گورنر کون سے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پرائس کو نیردھاریت کرتی ہے تو جب آپ ان کو میسیج کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ادھر سے قیمت آپ کو بتائیں گے اس کے بعد آپ کو جس بھی میتھر سے پیمنٹ لینا ہوگا مان لیجئے اگر آپ گوگل پر چلاتے ہیں فون پر چلاتے ہیں تو صرف آپ ان کو اپنا موبائل نمبر دیجئے گا بولے گا اس سے میرا فون پر ہے یا گوگل پر ہے تو آپ کو گوگل پر فون پر کے مدد سے آپ کو پیسہ سنٹ کر دیں گے جو آپ کے ڈیریکٹ بینک اکانٹ میں چلا جاتا ہے یا اگر آپ یہ سب یوز نہیں کرتے تو آپ ان کو اپنا اکانٹ نمبر دیجئے گا اور ڈیریکٹ کو آپ کے اکانٹ میں سنٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کو جو اپنے نوٹ اور سیکھے کو بائی پوشٹ ہی یعنی کہ پوشٹ آفیس کے طرح جو ہے جو بھی ٹریڈر جو بائیڈ ہے جو آپ سے خریدیں گے ان کو سینٹ کرنا ہوتا ہے پوشٹ آفیس سینٹ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی جیسی آپ لیٹر لے کر کہیں بھیجتے ہیں اسی طرح سے آپ کو جہاں پر بھیجنا ہے اس کا پتہ لیکھنا ہوتا ہے اور آپ کو اپنا پتہ لیکھنا ہوتا ہے اور آپ کو پوشٹ آفیس کے مادیوں سے پچاس روپے ساٹھ روپے لگیں گے آپ کو بھیجنے میں تو آپ ان کو بھیج سکتے ہیں لیکن آپ کو پیسہ ملنے کے بعد ہی سینٹ کرنا ہے پیسہ ملنے سے پہلے آپ کو سینٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ کچھ ایسے بھی بائیڈ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ آپ ہمیں نوٹ اور سیکھے سینٹ کیجئے اس کے بعد میں آپ کو پیسے سینٹ کروں گا تو ایسے میں کئی بار بھیمانی ہو جاتی ہے یعنی جو بائیڈ ہوتے ہیں وہ نوٹ اور سیکھے مانگوا لیتے ہیں اور پیسے سینٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو پہلے پیسے مل جائے گا تب ہی آپ نوٹ اور سیکھے یہاں پر سینٹ کیجئے گا اور میں نے جو بائیڈ کو بھی بتا دیا ہے کہ آپ اگر ہمارے ویور کو جو لوگ ہمارے چینل ریئر کلیکشن کو دیکھتے ہیں اگر آپ ان کو پیسہ پہلے دینا چاہتے ہو پیمنٹ آپ کو پہلے کرنا ہوگا تب ہی جا کر وہ نوٹ اور سیکھے آپ کو سینٹ کریں گے تو انہوں نے اس پہ راجی ہو چکے ہیں تو چلیئے میں آپ کو نوٹ اور سیکھے کی قیمت بتاتا ہوں اور بیچ میں ہی میں آپ کو ویڈیو میں کہیں پہ بھی موبائل نمبر دی سکتا ہوں تو ایسا نہیں کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے ویڈیو کو اسکپ کر کے لاشٹ میں چلے جائے دیکھنے کے لیے تو آپ کو نوٹ جانکاری ملے گی اور نوہیں آپ کو باہر کا وارٹسپ نمبر مل پائے گا تو پھر آپ یوٹیوب پہ ایسی ویڈیو دیکھتے رہیں گے جہاں پر بتاتے ہیں کہ دوستو آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوگی یوٹیوب میں لیکن آپ کے نوٹ اور سیکھے نہیں بھی کہ ہوں گے لیکن جب آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس میں اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے ریسٹیشن کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے اور وہ ریسٹیشن آپ کئی وار کر چکے ہیں لیکن نہ تو آپ کو کوئی کال آتا ہے نہیں کوئی میسیج آتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ڈائریکٹ وارڈسیپ نمبر دینے والا ہوں جہاں پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں دیکھیں وارڈسیپ نمبر سے کیا ہوتا ہے کہ مالیجے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو میسیج ٹائپ کرنے نہیں آتا ہے وہ میسیج ٹائپ نہیں کر پاتے تو وارڈسیپ کے طرح وہ جو ہے بوائس میسیج بھی سینڈ کر دیں گے تو باہر کو جو ہے بوائس میسیج بھی سون کرو آپ کو بوائس میسیج میں ہی ریپلائی کر دے گا اب آپ میں سے بہت سارے لوگ سونچ رہوں گے تو اس سے اچھا تو میں کال ہی کر لیتا تو کال کرنے پر کئی بار آپ کو یہ نمبر بی جی بتائے گا کیونکہ بہت سارے لوگ کال پر کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو وارڈسیپ کریں گے تو وارڈسیپ میں کوئی بی جی نہیں ہوتا ہے سب کا میسیج پہنچ جاتا ہے وہاں پر تو اسی لئے آپ وارڈسیپ ہی کیجئے گا تو زیادہ بہتر ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ریئر کلیکشن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا اور اس کے بعد آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا ساتھ ہی اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے کیونکہ آپ لوگ کا لائک ہی ہے جو ہمیں موٹیفیشن دیتا ہے تاکہ میں آپ لوگ کے لئے اچھی ٹرسٹڈ اور ریال بائر کا جو ہے جانکاری لے کر آؤں اور نوٹ اور سکھے کی جو قیمت ہے اس کی بھی جانکاری میں آپ لوگ کو دیتا رہا ہوں تو لائک کیجئے اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کے پاس کون سے پرانے ریئر نوٹ اور سکھے ہیں جس کو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو بائر جنہوں نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا ہے یہ پہلے ہمارے ویڈیو دیکھیں پھر انہوں نے کمنٹ میں دیکھا کہ بہت سارے ایسے بائر ہیں جن کے پاس یہ نوٹ اور سکھے ہیں اور ان کو ان نوٹ اور سکھوں کی جوڑو تھی تو انہوں نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا تب جا کر میں نے یہ ویڈیو بنایا اب آپ لوگ کو میں واتس اپ نمبر دیتا ہوں تو آپ لوگ کمنٹ کریں گے کوئی بھی بائر اگر اسے دیکھے گا تو وہ مجھ سے کنٹیکٹ کریں گے پھر میں آپ سے کنٹیکٹ کر کے آپ کے نوٹ اور سکھے جو ہےزیل کروا دوں گا دیکھیں ہو سکتا ہے میں آپ کو اس نوٹ اور سکھے کے بارے میں نہیں بتاؤں جو آپ کے پاس ہے یا کچھ ایسے سکھے میں آپ کو بتاؤں گا جس میں سے کوئی سکھے آپ کے پاس بہت سارے سکھے ہیں لیکن اس ویڈیو میں جو سکھے میں کور کر رہا ہوں اس میں سے آپ کے پاس ایک دو سکھا ہی ملتا ہے بانکہ دوسرا سکھا ہے تو بھی آپ کو تینسل لینے کی کوئی بات نہیں ہے بس آپ کو کیا کرنا ہے نیچے کمنٹ میں پورے سکھے اور نوٹ کی جانکاری دینی ہے جی ہاں جتنے بھی آپ کے پاس ہے سبھی کے بارے میں بتانا ہے تو چلیے یہاں پر شروع کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے سبھی کی جانکاری دیتا ہوں اور وارٹس اپ نمبر بھی دوں گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ جو ہے دس روپے والے سکھے اس میں آپ کو پانچ روپے والے سکھے بھی مل جائیں گے جو راشتری افلیخہ گار یعنی کی نیشنل آرکائیبز کا جو ہے ایک ویڈیو جو ہے ایک جو ہے یہاں پر تصویر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹیپ کے اگر آپ کے پاس سکھے ہیں تو اس سکھے کی جو قیمت ہے وہ آپ کو پانچ سی جائے روپے ایک سکھے کی ملے گی اچھی ہاں یہاں پر میں آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہوا کہ یہ قیمت تھوڑا کم ہے لیکن میں آپ کو اچھی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یعنی آپ دس روپے کے ایسے سکھے کے بدلے پانچ سی جائے روپے آپ کو ملتا ہے تو میرے خیال سے یہ گھاٹے کا سودہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ یہ سکھے کا لے کر کسی بھی دکان پر جائیں گے تو آپ کو دس روپے کا سامان ہی ملے گا دکاندار آپ کو یہاں تک کی بیس روپے کا سامان دینے سے بھی منع کر دے گا تو اگر آپ کو اس سکھے کے لیے پانچ سی جائے مل جاتا ہے تو میرے خیال سے آپ کو سیل جو ہے کر لینا چاہیے بہت سارے لوگ اس سکھے کی قیمت آٹھ لاکھ روپے تک بتا دیتے ہیں کیونکہ انہیں آپ سے صرف اور صرف اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کروا کر وہاں پر ریسٹریشن کروانا ہوتا ہے ان کا مقصد آپ کے نوٹ اور سکھے سیل کروانا بلکل بھی نہیں ہوتا اس لیے قیمت کچھ بھی بتا دیتے ہیں اس کے بعد آتا ہے یہ بھیم راو امبیت کرو کی ایک سو پچیس بھی جائنتی والا دس روپے کا سکھا اگر آپ کے پاس اس میں سے دوسرا سکھا بھی ہے پانچ روپے والے ایک روپے دو روپے والے تو اس کو بھی آپ جو ہے سیل کر سکتے ہو اس کی قیمت تھوڑی جاتا ہے آپ کو ایک سکھے کی قیمت جو ہے یہاں پر بارہ ہجار روپے مل جائے گی ہے اس کے بعد آتا ہے یہ ایک جو ہے بریٹیس انڈیا کے ٹائم پر جاری کیا گیا سکھا ہے 1947 میں جاری کیا گیا تھا حالانگی لیکن یہاں پر ون روپیج ہاپ روپیج اس طرح سے لکھا ہوا مل جائے گا اور یہاں پر ایک ٹائگر کی فوٹو دی ہوئی ہے تو اگر آپ کے پاس ایسے سکھے ہیں کوئی بھی چاہے ہاپ روپیج کا ہو ون روپیج کا ہو ٹھیک ہے قوارٹر روپیج کا ہو جو بھی سکھا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ملے گی آپ کو لگ بھر پچیس ہزار روپے کیونکہ یہ جو ہے بیٹیس انڈیا سے ریلیٹڈ ٹائم کے سکھے ہیں اس ٹائم کے سکھے ہیں تو اسی لئے اس کی قیمت جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو سکھے ہیں یہ بیٹیس میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر سیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے دس روپے کے موڑ والے نوٹ تو دس روپے کے اگر آپ کے پاس موڑ والے نوٹ ہے جس میں دو موڑ کی سنکھیہ ہیں کسی کسی میں تین ہوتی ہے کسی میں ایک ہی ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا تو ایسے جو نوٹ ہے اس کی قیمت آپ کو یہاں پر تیس ہزار روپے تک مل سکتی ہے جی ہاں تیس ہزار تک آپ کو مل سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ نوٹ جو ہے پانچ لاکھا ہے لیکن جو بائر نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے انہوں نے بولا ہے کہ ابھی جو اس نوٹ کی قیمت ہے وہ تیس ہزار ہی چل رہی ہے تو آپ ویٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ویٹ کرنا چاہے تو آپ کچھ دن انتیار کر کے دیکھ لیجئے ہو سکتا ہے اس کی پرائس جو ہے آگے چل کے بڑھ جائیں تو یہ سمبھب ہے میں بھی مانتا ہوں کہ ایک سال میں یا چھ مہینے میں دو مہینے بعد اس کی پرائس بڑھ بھی سکتی ہے یا گھڑ بھی سکتی ہے کئی بار ایسے کچھ نوٹ اور سکھے میں میں نے دیکھے ہیں کہ کسی نوٹ اور سکھے کی پرائس پہلے دس ہزار تھی اور ایک مہینے بعد اس کی پرائس جو ہے آٹھ ہزار ہو گئی تو مطلب مارکٹ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اس کا بھی جیسے کسی بھی چیز کا ہوتا ہے تو اس طرح سے نوٹ اور سکھے کی بھی مارکٹ جو ہے اوپر نیچے تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے تو آپ کے پاس اگر ایسے نوٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو موڑ والے نوٹ کی سنکھیں جو نوٹ ہے اس پہ کس گورنر کا سکھنیچر ہے اور ساتھ ہی موڑ کی سنکھیاں کتنی ہے جی ہاں اس کے بعد آتا ہے یہ اندرہ گاندھی والے سکھے آپ کو اس ٹائپ کے جواہر لال نیرو والے سکھے بھی مل جائیں گے کچھ سکھے میں جواہر لال نیرو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھیں گے اور کچھ میں بینا ٹوپی والے سکھے ہیں تو جو بینا ٹوپی والے سکھے ہیں اس کی قیمت آپ کو ملے گی یہاں پر لگ بھگ 21,000 روپے جی ہاں اور جو ٹوپی والے سکھے ہیں اس کی قیمت کم ہے اس کے لئے ماتر 3,000 روپے یہاں پر یہ جو باہر ہے یہ آفر کر رہے ہیں لیکن بات کریں اندرہ گاندھی والے سکھے کی تو اس کی قیمت آپ کو یہاں پر جو ہے زیادہ ملنے والے جی ہیں اندرہ گاندھی والے سکھے کی قیمت یہاں پر آپ کو لگ بھگ 25,000 روپے مل سکتا ہے کوئن کے کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے جس میں آپ کو دو روپے کے راشتے ایکٹا والے سکھے ایک روپے کا دس گرام بلہ سکھا اور ایک روپے کا انیس سو پچاسی والے سکھے تو ان تینوں کو الگ الگ پرائس کے جانکاری میں آپ کو دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پر جو ہے بائر کا وارڈ سیپ نمبر دے دیتا ہوں تو جو بائر کا وارڈ سیپ نمبر ہے وہ یہاں پر میں نوٹ کر دے رہا ہوں یہاں پر آپ اس کٹین پر دیکھ رہے ہوں گے ابھی آپ کو بائر کا وارڈ سیپ نمبر سو ہو رہا ہوگا تو اس نمبر کو آپ نوٹ کر لیجئے کسی کونپی پہ اور اس کے بعد ویڈیو آگے کنٹینیو رکھیں کیونکہ اس میں میں آپ کو اور بھی نوٹ اور سکھے کے بارے میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو آگے پورا جروہ دیکھئے گا تو دیکھئے یہاں پر اب بات کرتے ہیں ایک روپے کے انیس سو پچاسی والے سکھے تو اس میں ایک جو سکھا ہے وہ کوپر نکل کا نہیں ہو کر کیول کوپر کا بنائے گیا تھا تو جو سکھے صرف کوپر سے بنائے گئے تھے اس سکھے کی قیمت ہے دو لاکھ پچاس ہزار روپے اور وہ سکھے ایک جیویشن میں دو لاکھ پچاس ہزار میں سیل بھی ہو چکے ہیں لیکن یہاں آپ کے پاس کوپر نکل والا سکھے تو بھی آپ کو اداس ہونے کی بات نہیں ہے کوپر نکل والے سکھے کی بھی قیمت جو ہے اچھی خاصی مل جاتی ہے یعنی کہ آپ کو اس سکھے کے لیے پندر ہزار روپے تک جو ہے وہ جو یہ والے سکھے ہیں اس کے لیے آپ کو پندر ہزار تک جو ہے مل سکتا ہے جی ہاں تو میرے کہہ سے یہ آپ کے لیے کافی اچھا ہے موقع کی آپ سیل کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ایک روپے کے ایسے بگ کوئن ہے دس گرام والے تو ایسے سکھے کے قیمت ابھی فلحال کے ٹائم میں آپ کو تیس ہزار روپے تک جو ہے وہ مل سکتا ہے اور جو دو روپے کے راشتری اکتا والے سکھے ہیں اس میں میں آپ کو ایک چی بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سبھی year کے سکھے rear نہیں ہے ایری آپ کے پاس 20094 ڈی �יה جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ راشتری اکتا والے سکھے اس میں یہاں پر ایک minting year کی گئی ہے تو اگر آپ کے پاس 2004 کے سکھے باستریک تاوالے کس year کے سکھے ہیں یہ چیزیں آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا تاکہ میں آپ کو اس کی قیمت جو ہے ریپلائی کر کے بتا دوں گا اس کے بعد آتا ہے پچیس پیسے کا رائنو کوئن یدی آپ کے پاس پچیس پیسے کا گینڈے والا سکھا ہے اس طرح کا تو آپ کو اس کے لیے جو ہے چھے ہزار روپے پر کوئن کے حساب سے مل جاگا جی ہاں کچھ لوگ آپ کو اس سکھے کی قیمت تین لاکھ روپے بتاتے ہیں لیکن تین لاکھ روپے بھی نہیں ہے میں نے بھی مارکٹ میں دیکھا ہے اس سکے کی قیمت دس ہزار تک جاتی ہے لیکن جو ابھی جو ہم سے باہر کنٹیکٹ کیے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ اس سکے کی قیمت جو وہ چھے ہزار تک ہی دے سکتے ہیں تو اسی لیے میں نے آپ کو اس کے چھے ہزار ہی بتایا کیونکہ میں کئی جگہ پر دیکھتا ہوں آن لین ویب سائٹ پر جو ایک جیبیشن وغیرہ ہوتی ہے کچھ اسٹال لگاتے لوگ لوگ جو ہے سرک کے کنارے بھی کچھ لوگ اسٹال لگاتے تو دس ہزار تک اس کی قیمت جاتی ہے لیکن ابھی کا جو باہر ہے وہ آپ کو اس سکے کے لیے چھے ہزار تک ہی دے سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس مان لیجئے کہ ایسے دس سکے ہیں تو چھے ہزار آپ کو ایک سکے کے لیے مل رہا ہے تو مان لیجئے آپ کے پاس دس سکے ہیں تو آپ کو ساٹھ ہزار روپے مل سکتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی رقم ہے ساٹھ ہزار روپے ایک عام آدمی جن کے پاس پیسے نہیں ہے تو ان کو اگر ساٹھ ہزار روپے اس سکے کے بدلے مل جاتا ہے تو میرے خیال سے سیل کر لینا چاہیے اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے وہ ہے پانچ روپے کے ٹریکٹر والے نوٹ تو پانچ روپے کے جو ٹریکٹر والے نوٹ ہے اس میں آپ کو جو ہے اس نوٹ کی قیمت آپ کو آٹھ ہزار مل جائے گی اور جو گاندھی سریج والے ہیں اس کی قیمت کم ہے اس کی قیمت آپ کو صرف اور صرف پانچ ہزار ہی ملے گی اس کی قیمت آپ کو زیادہ مل سکتی ہے مطلب ایک لاکھ تک بھی آپ کو اس کی قیمت مل سکتی ہے لیکن اس کے لئے ایک کنڈیشن ہے جو ہونا چاہیے وہ کنڈیشن کیا ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں تو دیکھیں جیسے کہ ابھی آپ یہاں پر نوٹ کے نمبر دیکھ رہے ہیں اگر یہ فینسی نمبر ہوئے جیسے کہ ٹرپل فائیو لکھا ہوا ہے اس کے بعد ٹرپل فور ہو گیا ٹھیک ہے یا تو برث دے نمبر والے نوٹ ہو جاتے ہیں یا سات سو چھے آسی والے نوٹ ہو گئے تو ایسے اگر فینسی نمبر والے نوٹ ہے تو آپ کو اس کی قیمت ایک لاکھ تک بھی مل سکتی ہے تو یہ چیز ہے آپ نمبر چیک کر لیجے گا اور یہ بھی دیکھ لیجے گا کہ آپ کے پاس جو نوٹ ہے اس پر کس گورنر کا سیگنیچر ہے جیسے کہ اس پر آر این مل ہوترا کا ہے اور اس پر اگر بات کی جائے تو اس پر بی مل جالان کا ہے تو آپ کمنٹ میں ہمیں بتائے گا کہ کس گورنر کے سیگنیچر والے نوٹ آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے بعد آتا ہے دو روپے کے ٹائگر والے نوٹ جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو اس نوٹ کی قیمت جو ہے بیس ہزار تک مل سکتی ہے بیس ہزار تک آپ کو اس نوٹ کی قیمت مل سکتی ہے ساتھی اگر آپ کے پاس ایک روپے کیسے نوٹ ہے تو کچھ لوگ اس نوٹ کی قیمت سات لاکھ روپے بتاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی قیمت سات لاکھ نہیں ہے اگر آپ کے پاس مونٹیک سنگھ ہلو والیا کے نوٹ ہے تو آپ کو اس کے لیے اٹھارہ جار ملیں گے ٹھیک ہے ایک نوٹ کے لیے اور یہاں پر آپ کے پاس من محن سنگھ والے نوٹ ہے ایک روپے کے نوٹ پر بیت سچیب کا سگنیچر ہوتا ہے جو کہ آپ کو نوٹ کے فرانٹ سائیڈ میں دیکھے گا یہاں پر میں آپ کو نوٹ کے بیک سائیڈ کا ایمیج دکھا رہا ہوں لیکن اگر آپ اس نوٹ کے پلٹیں گے تو وہاں پر بیت سچیب کا سگنیچر ہوتا ہے تو یہاں پر بیت سچیب کا سگنیچر ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس ان سب کے سگنیچر والے نوٹ ہے تو آپ کو جو ہے قیمت اچھی خاصی مل سکتی ہے زیادہ بھی مل سکتی ہے اور کم بھی مل سکتی ہے تو یہ چیزے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کا سگنیچر اس نوٹ پر دیا ہوا ہے تو اگر آپ ویڈیو کو لاشت تک دیکھیں ہیں یا تو آپ ڈیریکٹر ویڈیو کو لاشت میں دیکھنے آگئے تو واتش اپ نمبر میں نے دے دیا ہے ویڈیو کے بیچ میں ہی اور اگر آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک دیکھا ہے تو آپ کا بہت بہت دھنیواز اور میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کے نوٹ اور سکھے جلد ہی سیل ہو جائیں گے اور میں کوشش بھی کروں گا کہ آپ کے نوٹ اور سکھے سیل ہو وہ بھی صحیح طریقے سے کوئی فالتو کے ریسٹریشن پروسیس نہیں کرنے ہیں نہ ہی کوئی لمبا چوڑا پروسیس بتا دیا جو کہ بہت سارے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو آسا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لائک کیجئے جرور اور کمنٹ میں اپنے نوٹ اور سکھے کی جانکاری دیئے بینا مجھ جائے گا تو میں ملتا ہوں ہوت سے اگلی ویڈیو میں